گورا بھاتیہ دیجی بات سے یہ کہ سپریم کورٹ نے بہت سخت ٹپڑیاں کی تھی جب ایسائی ٹی کی رپورٹ کو چنوٹی دینے والی یاچکہ کو خارج کیا گیا اور صاف صاف اس میں کہا گیا کہ پچھلے سولہ سال سے یہ معاملہ کیسے زندہ رہے کیسے مددہ اٹھا رہے یہ کوشش کی گئی اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان پر سخت کاروائی ہونی چاہیے اور اس میں پرمک طور پر تین لوگوں کے نام سامنے آئے تھے اس میں پورٹ ڈی جی گجرات پولیس آر بی شریخمار کا نام آیا تھا ان کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے سنجیف بھٹ جو پہلے سے جیل میں ہیں ان کے اوپر نئی ایف آئی آر ہو گئی ہے اور تیستہ سیت الوار جن کو گرفتار کیا گیا کل لیکن سوال یہ پوچھ رہے ہیں لوگ آپ سے آپ کے ویرودھی کہ ایسائی ٹی کی رپورٹ کے آدھار پر ہی سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ دی ایسائی ٹی کی رپورٹ پبلک ڈومین میں پچھلے کئی ورشوں سے ہے تو ان کی گرفتاریاں ان آدھار پر آج کیوں کی گئی سوارو جی دیکھئے سر پرثم تو جب یہ فیصلہ سرووچ نیالے کا آیا سب سے مہتپون بات یہ ہے کی دیش کے یشسفی پردھان منتری جو اس وقت گجرات کے مکھے منتری تھے وہ ایک راجدیتک سازش کا شکار ہوئے ہر طرح کے ہتھکنڈے اپنائے گئے لیکن اس وقتی کو سلام ہے کہ وہ قانون میں اپنی آستہ رکھتے ہیں بیس سال تک ایک تپسیا کی طرح وہ انتظار کرتے ہیں کہ نیائے ملے گا اور پھر اس کے بعد انہیں نیائے ملتا ہے دیش بھی رہت کی سانس لیتا ہے اس لیے ایک ادھارن بن جاتا ہے کہ کس طرح سے چاہے پرستیتیاں کچھ بھی ہوں لیکن آپ کو نیالے میں قانون میں آستہ رکھنی ہے اسی ججمنٹ میں سورجی جو آپ نے سوال پوچھا یہ لکھا ہوا ہے کہ تیستہ سیتلوت ایسی وقتی ہیں جو چاہتی تھی کہ کڑائی میں لگاتار تیل میں آگ لگی رہے وہ کھولاتی رہے اور اس کے پیچھے ادرش شکتیاں جو کی کانگریس پارٹی سونیا گاندی کی ادھیکشہ اور اس طرح کے طاقتور لوگ تھے اور دکھ کی بات ہے یہ بڑی دکھ کی بات ہے کیول این اے سی کی جو گیر سنویدانک ایک سنستہ بنائی ہوئی تھی سونیا گاندی جی نے وہ صدد سے نہیں بلکہ ان کو راجیو گاندی راشتری سدبھادنا پرسکار ملا یہ بھی میڈیا میں جانکاری آئی ہے اس سے کیا دکھائی دیتا ہے اس سے دکھائی یہ دیتا ہے کہ ایک چنا ہوا مکہ منتری جو جنتا کی سیوہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے سامنے آپ لوگ بونے ہیں تو آپ اس طرح کی سازش رشتے ہیں اور سازش کیسی میں بتا دوں درشکوں کے لیے وہ پیڑتا جو کہہ رہی تھی اس کو بتاتی تھی کہ پیڑتا کیا بولے یہ کسی کا عدکار نہیں ہے کہ جو ست بولا جائے تتھے کیا ہیں اس کو بدلا جائے حلف نامیں دیئے گئے بنا بنا کے جو کی ست نہیں تھا اور آپ نے کہا کہ یہ اب کیوں کروائی ہوئی تو میں یہ بھی بتا دوں دیکھئے سرووچ نیاللے نے جب ایسائیٹی کا گھٹن کیا تو کسی کو دوشی نہیں پایا تھا سرووچ نیاللے نے یہ کہا کہ ماملے کی تہت تک جا کے جو بھی دوشی ہو اس کو سزا ہو لیکن کانگریس پارٹی تیستہ سیتلوز اور ویروڈی پارٹی جو تھی وہ چاہتی تھی کہ شری نریندر موڈی جی پہ یہاں چاہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ نے سنا ہوگا سرووچ نیاللے کا فیصلہ آنے کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دودھ کا دودھ ہو گیا اور زہر کا زہر ہو گیا دودھ اور امرت کی طرح شری نریندر موڈی جی نکلے اور زہر جو ہے وہ سونیا گاندھی ویروڈی پارٹی اور تیستہ سیتلوز انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر